اسلام علیکم ناظرین ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں پاکستان ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤن میں باہر ہو گیا ہے اور اپنا آخری میچ جو انگلنڈ کے خلاف تھا وہ بھی برے طریقے سے ہار گیا ہے کہا جا رہا تھا کہ ہم نیٹ ران ریٹ بہتر کریں گے وہ میچ ہی ہار گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بابر آزم کی کیپٹنسی کا صورت جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے پی سی بی نے بہت بڑے فیصلے کر لی ہے نیو برینڈ ٹیم بنے گی نیا کیپٹن آئے گا اور ویڈیو کے شروع میں میں آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھ کر جا رہا ہوں غور سے سنیے گا اور اس کا جواب دیجئے گا کہ آپ کے نزدیک پاکستان ٹیم کا کیپٹن کون ہونا چاہیے گا کومنٹس میں جائے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے شہر کا نام لکھے گا جہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنے اس کھلاری کا نام لکھے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپٹن ہونا چاہیے یہ ایک سروے ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکیں تو ناظرین وہ شخص جس کی کیپٹن سی میں پاکستان دو ٹی ٹونٹی ہارا دو ایشیا کا پھانا اور آپ ورلڈ کپ بھی ہار گیا ہے جب آپ یاری دوستی پر مجتمل ٹیم سیلیکٹ کریں گے جب آپ پلیئرز ایجنٹ کے ذریعے ٹیم کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر یہی نتائج جائیں گے ناظرین پاکستان ٹیم جب 2019 میں ہاری تو اس کے بعد بابر آزم کو جب کیپٹن بنایا گیا تو کہا گیا ہم ورلڈ کپ کی تیاری کرنے لگے ہیں یہ تھی تیاری ورلڈ کپ کی جو بابر آزم کی کیپٹن سی میں کی جا رہی تھی جب ایشیا کا پھارے تو کہا گیا جی بابر کی پرفارمز ٹھیک نہیں ہے بتایا گیا نہیں نہیں ہمیں یہ سیکھ رہا ہے ابھی کیپٹن بن رہا ہے پھر جب دوسرا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہارا پھر بتایا گیا نہیں نہیں جی بابر آزم کینگ بابر آزم ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے یہ ابھی سیکھ رہا ہے ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں پھر جب ایشیا کا پھارا تو کہا گیا نہیں نہیں بھائی اس کو نہیں ہٹا سکتے یہ تو کینگ بابر آزم ہے یہ تو ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ تو پھر ناظرین اگلا ٹی ٹونٹی بھی ہم ہار گئے لیکن بابر آزم صاحب جو ہے وہ کیپٹن برقرار رہے ابھی لاست جو عائشہ کافتہ اس میں بھی بدترین پرفارمرز کے باوجود ان کو کیپٹن رکھا گیا اور ساری کی ساری ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے بابر آزم نے اپنی مرضی سے لڑکے سیلیک کیے اور پھر ایک نئی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت بڑا انکشہ یہ دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ یہ پلیئرز کے اندر اختلافات تھے رزوان اور بابر اور شاہین شا فریدی نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک نئی چیز آپ لوگوں کے لئے چھوڑی گئی کہ اب یہ شو کیا جائے کہ بابر اور اس طرح سے جو باقی شاہین شا فریدی اور رزوان ہیں ان کے اندر اختلاف ہیں تاکہ اگر بابر کو کیپٹنسی سے ہٹایا جائے تو انہی میں سے کوئی کیپٹن بن جائے یعنی کہ اسی گروپ میں سے یہ وہ گروپ ہے جس کے بارے میں یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ پلیئرز ایجنٹ کے ذریعے ٹیم کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ایک طلحہ نامی شخص جس کی کمپنی ہے یہ کمپنی دوہزار بیس میں انگلینڈ میں ریجسٹر ہوئی اور اسی وجہ سے ان زمام الحق سے استیفہ لیا گیا انہوں نے استیفہ دیا ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اس کمپنی کے ذریعے لڑکوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ٹیم کے منیجرز جو ہیں وہ لڑکوں کو سیلیکٹ کروانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جب آپ کی ٹیمیں جو ہیں جو کمپنیاں ہیں ایجنٹ کی جو کمپنیاں ہیں وہ لڑکوں کو سیلیکٹ کروائیں گی تو پھر نتائج ایسے ہی آئیں گے اور پاکستان ٹیم کی جو بہترین پرفارمس ہے وہ انتہائی بری پرفارمس آپ دیکھیں کہ پورے ورلڈ کپ میں جیتے کس سے ہیں بابر صاحب یہ دیکھئے گا آپ جیتے کس سے ہیں نیدرلینڈ سے آپ جیتے کس سے ہیں سیر لنکا سے آپ جیتے کس سے ہیں بنگلہ دیش سے نیوزی لینڈ سے آپ کو بارش نے جتوا دیا آپ فقر تھوڑا اچھا کھیل گئے ورنہ آپ کی پرفارمس کیا تھی آپ افغانستان سے ہارے ہیں تو اس ساری شکست کے ذمہ دار ناظرین بابر آزم ہیں آپ نئی ٹیم بنے گی نیا کیپٹن آئے گا اور بابر آزم صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں بھئی میں ریزائن نہیں کروں گا جب تک کہ پی سی بھی مجھے نہیں نکالے گا یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عزت سے نہیں جاؤں گا میں نے ابھی کیپٹن رہنا ہے ان کی خواہش دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ میری پرفارمس بڑی اچھی ہیں دیکھیں میں جب سے کیپٹن ہوں بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہوں بھئی آپ نے اتنے ٹورنمنٹ پاکستان کو ہروا دیاں خدا کا واسطہ ہے اس باعزت طریقے سے آپ چھوڑ کر چلے جائیں نئی کیپٹن کو آنے دیں نئی ٹیم آنے دیں لیکن بابر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل آپ کیوں نہیں سبسکرائب کر رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے یہ آپ کا چینل ہے آپ کا پلیٹ فارم ہے اور میں یہاں پر آپ کی ہی آواز بنتا ہوں تو آپ کا چینل سبسکرائب کرنا بہت بہت ضروری ہے تو بہت شکریہ جو دو چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تو بابر آزم کیونکہ چیئرمن پی سی بھی ناظرین وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کیپٹنسی کا فیصلہ کریں گے لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم ٹورنمنٹ کے بعد کریں گے اب چیئرمن پی سی بھی فوری طور پر بابر آزم کو کیوں نہیں ہٹا سکتے کہ ان کے پاس ابھی تین ماہ تک اس چیز کا اختیار نہیں ہے اور بابر آزم چاہتے ہیں کہ میں اس اختیار سے فائدہ اٹھا لوں لیکن اخلاقی طور پر تو بابر آزم کو ریزائن کر دینا چاہیے اتنی بدترین کارکردگی کے بعد کہ یہاں دیکھیں نا آپ کی جو پرفارمیسیز تھی آپ کہہ رہے تھے ہم نمبر وان بیٹسمن ہیں آپ کے پاس نمبر وان باولنگ ہے آپ کی ٹیم دنیا کی دنیا کی نمبر وان ٹیم ہے بھائی آپ کی ٹیم کہاں نمبر وان ٹیم ہے آپ کی پرفارمیسیز دیکھیں سو ناظرین پورے ٹورنمنٹ میں پاکستان جو کھیلا ہے نا انتہائی بدترین پرفارمیسیز تھی ہیں اور جو بند کمروں میں بیٹھ کر ٹیم سیلیکٹ کی جاتی تھی نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہوں نے بلیک میل کیا پاکستان ٹیم کی منجمنٹ کو جو ٹیکنکل کمیٹی کے میمبر تھے جس میں مصباح شامل تھے حفیظ شامل تھے انہوں نے کہا تھا کہ احماد وسیم کو شامل کر لیں لیکن ان کی نہیں سنے گئے اور لڑکوں کے نام دیا گئے پھر جب نسیم شاہ آؤٹ ہوئے تو پھر بہت ساری آوازیں اٹھی کہ محمد آمیر کو واپس لا جائے ان کی ریزائن پر بات کی جائے وہ استیفہ واپس لینے کے لیے تیار تھا لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا باب نے کہا مجھے یہی ٹیم چاہیے مجھے کوئی اور لڑکا چاہیے ہی نہیں ہے سو اب بھائی جانا آپ ریزلٹ کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے اتنا بڑا ٹورنمیٹ جس پر آپ کو چار سال پہلے تین چار سال پہلے کیپٹن بنایا گیا ہے اور پراپر ٹائم دیا گیا آپ کی مرضی کی ٹیم دی گئی آپ کی مرضی کے لڑکے آپ کو دیئے گئے اس کے باوجود آپ کے ریزلٹس یہ ہیں کہ آپ انڈیا سے بھی ہارے آپ اسٹیلیا سے بھی ہارے آپ افریقہ سے بھی ہارے اور بارش نے صرف نیوزیلینڈ سے ہارا انگلینڈ سے بھی آپ ہار گئے ہیں آپ دیکھیں انگلینڈ نے کتنا رنز کیا ہے تین سو سنتیس رنز کیا ہے اور پاکستان کی دیکھیں پروفارمرز فخر زمان آج ایک رن پر آؤٹ ہو گئے عبداللہ صفر بابر کی اپنی پروفارمرز دیکھیں 38 رنز کی ہیں پورے ٹورنمیٹ میں دیکھیں اور دوسری جانب آپ کمپیرزن کرتے ہیں ان کا ویرات کولی کے ساتھ کولی کی پروفارمرز دیکھیں اور اپنی پروفارمرز دیکھیں سو ناظرین پاکستان انتہائی بہترین کھیلہ ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف بابر آزم ہے دوسری جانب ہاریس راوف کو دیکھیں اتنا بڑا ریکارڈ بنایا ہے ہاریس راوف نے اس ٹورنمیٹ کا آپ کو فخر کریں گے ہاریس راوف نے ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں سب سے زیادہ رنز کھانے کا ریکارڈ بنایا ہے اور 48 سالہ کرکٹ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یہ اعزازہ بابر آزم کہہ رہا ہوں ہاریس راوف صاحب نے اپنے نام کر لیا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ رنز کھانے کا ریکارڈ کس نے اپنے نام کیا ہے ہاریس راوف صاحب نے کتنے رنز کھانے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں نو میچز میں 533 رنز کھانے ہیں ہاریس راوف صاحب نے یہ ہمارے سپیڈ سٹارٹ ہے ٹیز بال کرتے ہیں بڑی پیس ہے ان کے پاس یہ ریزلٹ نکلا ہے ان کا کہ سب سے زیادہ رنز کھانے ہیں ہاریس راوف نے آپ کے پاس یہ جو آئی اوپنر تھا نا ایشیا کپ میں جو آپ کی پرفارمس تھی جب آپ باہر ہوئے جب آپ برا کھیلے تو وہاں پر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر پاکستان سے مخلص تھے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مخلص نہیں ہیں لیکن اگر آپ اپنی انا کو پیچھے رکھتے پاکستان کا سوچتے تو وہاں پر آپ سائم ایوب کو شامل کرتے وہاں پر آپ اماد وسیم کو شامل کرتے وہاں پر آپ جو آپ کے بولر ہیں ان کی جگہ پر دیگر بولرز کو شامل کر لیتے بٹ آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے زد کی کہ مجھے یہی لڑکے چاہیے ہیں سو ناظرین آپ پاکستان ٹیم میں بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ٹیم جو لڑکے بہت سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آئندہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے آئندہ آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے لمحہ بلمحہ جو آپریشنز ہونے جا رہا ہے اس ٹیم کے اندر جو نئے لڑکے شامل ہونے جا رہے ہیں جو ان کو نکالا جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اور آپ نے میرا ساتھ دینا اور مجھے بھی سپورٹ کرنا ہے یوٹیوب چینل پر اس پلیٹ فارم پر اس پر آپ کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے آخر میں پھر کہوں گا کہ کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا یہ سروے میں اس رائے میں اپنے شہر کا نام اور ساتھ میں لکھے گا کہ کون پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہونا چاہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین بابر آزم کی جو کیپٹنسی ہے اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے نیو سی لینڈ جو ہے وہ کوالفائی کر چکا ہے اور پاکستان انگلینڈ سے بھی ہار گیا ہے وہ جو ہم کہہ رہے دیار رن ریٹ بہتر کر لے گا ٹیم فخر زمان اچھا کھیل جائیں گے یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا اگر مگر آخر اگر مگر کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ افغانستان جیسی ٹیموں سے بھی ہار جائیں سو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ